You are listening to Hot FM 105 Radio Network سب 10 بجے سے 11 بجے تک صرف Hot FM 105 Radio Network موسیقی اسلام علیکم ایبری ون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دوست امبر آپ کے فیورٹ شو برانڈز انلیمیٹڈ میں جو آپ ہر بد کی صبح سنتے ہیں 10 سے 11 آپ میرے ساتھ اس گفتگو میں ہمیشہ کی طرح شامل بھی رہ سکتے ہیں آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون او فائف پر اور میسیج کرنے کا طریقہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں اپنے موبائل کے میسیج آپشن پر جائیے ہوت لکھئے سپیس دیجے میسیج لکھئے اور ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر سینڈ کر دیجے آج کل ہم سب بہت سخت ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں کووٹ نائنٹین سے پیدا ہونے والی بیروزگاری نے کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں متاثر کیا ہے لیکن اس وقت اس ذہنی دباؤ سے لڑنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم سب کو اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں بلکل آپ کو اپنے ایٹی ٹو کو چینج کرنا ہوگا اور سٹریس کی وجہات کو جاننے کی ضرورت ہے جس وجہ سے آپ اس وقت سٹریس میں آ رہے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے اسی لئے سامین میں یہ برانڈز کا شو کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ مختلف برانڈ کے ماہرین سے آپ لوگوں کی بات چیت کروا سکوں تاکہ اس مشکل وقت میں کووٹ نائنٹین کے مشکل وقت میں ہم ان برانڈ سے کچھ سیکھ سکیں اور اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم کسی نہ کسی برانڈ کی کامیابی کا سفر آپ سب سے شیئر کرتے ہیں ہم ہر چیز استعمال کرتے ہیں اور آج کل کھانا پینا اورنا گھومنا پھرنا یہاں تک کہ ٹکنالوجی بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی برانڈ سے واپستہ ہے اور آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ برانڈ ہم کہاں سے لیتے ہیں یہ تمام برانڈ جو ہیں آپ کے آس پاس محلہ سٹور کریانہ سٹور سپر مارکٹس مالز اور ہر جگہ سے آپ آرام سے لے لیتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت تمام برانڈ آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اور خوبصورت پاکنگز میں آپ تک یہ تمام آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں اور آپ اپنی مرضی اور شوق سے اس کو خرید لیتے ہیں آج بات کریں گے اپنے شو میں ٹکنالوجی کے بارے میں ٹکنالوجی سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل تو کھانا پینا اورنا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ برانڈ سے واپستہ ہیں اور ٹکنالوجی بھی کسی نہ کسی برانڈ سے واپستہ ہے ٹکنالوجی کی تاریخ اوزار اور ٹیکنیک کی اجاد کی تاریخ ہے اور تاریخ انسانیت کی ایک قسم بھی ہے یہ ٹکنالوجی نائنٹین ایٹی کی دہائی سے اُبھر کر ہمارے سامنے آئی اور کامپلیکس جنیٹک انجینرنگ اور انفارمیشن ٹکنالوجی تک پتھر کے اوزاروں سے آسان طریقوں کا حوالہ دے سکتی ہے آج کل کی دنیا ٹکنالوجی کی دنیا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ گاڑی کا سفر ہو چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہو یہ تمام چیزیں ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹکنالوجی is the best when it brings people together یعنی جب آپ لوگوں کو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹکنالوجی وہاں موجود ہے ہم سب اپنے موبائل پر ڈیفرنٹ اپس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ کو گوگل کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ پر جاتے ہیں اپنی جو ریکوائیڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم آرام سے جا کر کسی بھی ویب سائٹ سے لے لیتے ہیں آن لائن شاپنگ کرنی ہو یا آپ کو اپنے موبائل کے اپ کے تھو کوئی بھی کام کرنا ہو آج کل تو بچوں کو پڑھانا ہو یا آپ کو کوئی گیم کھیلنے ہو یا کچھ سکھانا ہو اپنے مزے کے گانے سننے ہو اپنی مرضی کے ریسپیز ڈوننی ہو تو موبائل اپ جندہ بات موبائل اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کی اور اپنی پسند کی چیز آپ آرام سے حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے لیکن بھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو موبائل اپس ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ آرام سے وہ اپ سرچ کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل پر جی ہاں اسی لیے آج میں نے اپنی لائن پر اپنے اس شو پر برانڈ کے شو پر حماد مسود کو انوائیت کیا ہے he is a CEO کو فاؤنڈر ڈوزی لاب ڈوزی لاب کیا ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ڈوزی لاب جو ہے وہ جو کے سوفٹ ائر ہاؤس ہے جو کے موبائل اپلیکیشنز اور ویب سائٹ بناتا ہے اکراؤس در گلو ہمارے ساتھ لائن پر حماد موجود ہے اسلام علیکم حماد ہلو ہمارے ساتھ جی ہماد کیسے آپ جی بطکل ٹھیک آپ ہمارے ساتھ ہمارے شو برانڈز انلیمیٹڈ میں آنے کا بہت بہت شکریہ یہ شو ہمارا ہر بودھ کو صبح 10 سے 11 سنا جاتا ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی سنا جا سکتا ہے آپ کے دروں تھانکی سو مجھ حماد آپ نے ہمیں وقت دیا ہم اس وقت آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے اس کوویڈ نائنٹین میں اور آپ میں جاؤں گی کہ آپ میرے سامین کو بتائیے کہ یہ آپ کی ارگنائزیشن کیا کام کرتی ہے اور آپ کی کیا سرویسز ہیں جو آپ آفر کرتے ہیں پہلے تو سب سننے والے کو اسلام علیکم اور رمبر آپ کا بہت شکریہ آپ کو اپنے شو میں انوائیٹ کیا جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں ہماری کمپنی کا نام ہے دوزی لیبز اور دوزی کا مطلب ہے ون آف ایس کائن اور وٹی دو بھی موائل اپلیکیشن اور لیبسائیٹ تکنولوشی بطور ہے کوویڈ نانٹین میں خاص اور لوگوں کو اور بھی اندازہ ہو گیا کہ تکنولوشی کتنی امپورٹن پارٹ پلے کرتی ہے آیا وہ لوگوں کو آگائی دینی ہو یا لوگوں کے بزنیسز ہیں ان کو بڑھانا ہو یا اپنے کچھ دلیور کرانا ہو تو ہم سب کو بخور ہمارا بھی چاہے وہ انفرٹن ویبسائیٹ سو انفرمیشن ویبسائیٹ سو کوئی کسی بزنس اپلیکیشن ہو کسی رائے سرز کے اپلیکیشن ہو تو ہم سب دیولپ کرتے ہیں اور جو یو ایس یو کے اسطہ کی مارکت سو سلیلہ کی مارکت سو وہ پر جو ہوتے ہیں وہ کافی ایکس پیشن ہوتے ہیں اس کے لیے لئے پاکستان روی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریلیٹیب سستہ کام ہوتے ہیں ہمارپز کام جو آؤس سو ہوتے ہیں ڈیفرن کانٹریز پھر وہ یہاں پاکستان میں دیولپ ہوتے ہیں کافی بڑی بڑی اپلیکیشن سب ہم نہیں اور پاکستان نے بہت بڑے بڑے سوف اوز ہیں جو بہت بڑے بڑے اپلیکیشن بناتے ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی بہار کی کنٹریز بنی ہے لیکن یہاں پاکستان میں اتنا ٹیلینٹ ہے پاکستان کے بہت سارے لوگ جائیں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں بلکل آپ ہمارا پاکستان تو ویسے ہی ہر چیز میں ٹیلینٹ لوگ یہاں بھرے ہیں لیکن بس ہماری بہت بڑی کمزوری کہہ لیں کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے اچھا ہمار آن لائن شاپنگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ حابت لوگ مشکل سے اڈاپٹ کرتے کیونکہ ہمارے ملک میں یہ عادت ہے لوگوں کو کہ جب تک وہ دس دفعہ چیز کو ہاتھ نہیں لگا کے دیکھیں گے گھر لے کے آئیں گے اور پھر پسند نہیں آئے گا تو واپس بھی کرنے جائیں جائیں گے تو یہ ہابت ہمارے ملک میں دیکھی جاتی ہے اور پاکستان سے باہر باہر کے موالک میں دیکھیں تو وہاں آن لائن کلچر آلیڈی پہلے سے تھا اور لوگ کوویٹ نائنٹین سے پہلے بھی ہر چیز آن لائن اپنے گھروں پہ منگ رہیتے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہمار کہ اس کلچر کو پاکستان کوویٹ نائنٹین کے بعد کتنے آرام سے اڈاپٹ کر رہا ہے کیونکہ آپ ظاہرے اس شعبے میں ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں ہی دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن صرف کراٹی میں صرف پاکستان میں یا صرف یو ایسے میں نہیں بہت مختلف کنٹریز میں اب ضروری آپ زندری جو سب نے گھر پہ لانی سودا ہو گیا یا اب خیر فون ٹیلیویز بھی سٹار ہو گئی کچھ منگوان ہے تو اب ہمارے پس کو اور آپشن بچہ ہی نہیں ہے سٹے ہوم سٹے سیف کو آپشن ہے آپ میں گھر پہ بیٹھ سب کچھ کریں تو اب دیکھیں تو یوگوں کو ایسی کمپنیز کا پتہ چلا ہے جو کہ آپ کا سوڑا آپ کے ڈور سٹپ پہ دے رہی ہیں ایسی کمپنیز کا پتہ چلا ہے جو آپ کوئی کچیز بجوانی ہے تو فوراں دیلیور گئی اس سے پہلے بھی جو ہے آپ دیکھیں کوبیٹ نائنٹین سے پہلے بھی لاث فور فائی ویرز دیکھیں لوگوں نے رائٹ سرویسز یوز کرنا شروع کری جس کے طور پہ آپ دیکھیں آپ ہمارے مزید جنمت نئی رائٹ سمس آری تھی جس میں آفیس سے گھر جانا گھر سے آفیس جانا گھر دوست میں جانا کس آسان ہو گیا تھا یہ سب تکنولوجی کی صورت تھا جو لوگ کوبیٹ نائنٹین کے اندر اور مزید اس چیز کو یوز کر رہے ہیں کہ مزید لوگ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹائم کتنا سی ہو رہا ہے کئی لائنوں میں لگنا نہیں پڑ رہا بہار میں جانا پڑ رہا آپ گاڑی کا خرچہ نہیں اور آپ پہ گھر پہ دور سٹپ چیز آ رہی ہے اور اس سے بڑی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کمپیٹیٹر ریٹس ملنا ہے آپ ایک جگہ تچھ نہیں ملتی آپ بی جگہ بٹھے لیں آپ سی جگہ بٹھے لیں اور آپ یہ کر سکتے تو اب لوگ اس چیز کی ڈاب ٹی ہو رہی ہے لوگ اس کو ڈاب ٹی رہے ہیں لوگ کو بتا چل رہے ہے کہ کتنا فائدہ ہے اور اوپ بات تو فاکٹ ہے کہ ہماری خاص طور پر پاکستان میں لوگ جلدی اڈاپ نہیں کرتے چاہے وہ موبائل بیٹ اپلکیسن جن کیونکہ تو لوگ اس میں پھر اپنا ٹرس بیلڈ کرتے تو اب آہستہ آہستہ لوگ کا اس چیز پر ٹرس بیلڈ ہو رہا ہے اور میں یہ دیکھ ہم بہت جلدی چیزوں کو سیکھ بھی لیتے اور اپلائی کرنا بھی جانتے یا اس کے ساتھ ساتھ لوگ ظاہرہ دو نمبری کام بھی کرتے اور یوزیلی جب ہم یہ سننے میں آتا ہے یا ایک ویب سائیٹ بناتا یا سوفیر بناتا تو لوگوں کا ٹرس جو ایک اپلیکیشنز ہے کہ جس بندے سے ہم بات کر رہے آیا وہ بند ہے کیونکہ ہم انٹرنیٹ پر جب ہم بات کر رہے ہم پیسو بھی لین دیم کر رہے تو میں نے اپنی کلائنس کو آج تکلیباً تکلیباً سات آٹھ سال ہوگاً میں اپنے کلائنس کو دکھائیں ہی ہم جائیں گے آپ کو تیز ٹائم پر ڈیلیور ہوگی ہماری ہماری جو سب سے آتا مسئلہ آتا ہے کلائنس کو وہی ہوتا ہے کہ پاکستان عمارت کے لوگ تیز ٹائم پر ڈیلیور نہیں کرتے ڈیلیور کرتے ہیں تو جو تیز جنرک ہوتی ہیں وہ بریک کرنا کافی مشکل بریک ریفر کرے وہ آپ پر ترس کر لیتا ہے تو جب ترس بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو چیز اور بزنس آئیڈیاس ہوتے ہیں وہ نئی چیز بنواتے ہیں کافی امیرز ہوتے پاکستان کو پاکستان کیا کچھ کر سکتے ہماری بہت بڑی ایسی فیلل جس ہے آپ کے لئے بھی اور باقی ادر سوفیر ہاؤز کے لئے بھی اچھا ہماد اگر بات کریں ڈوزی لابز کی تو آپ کا رول کیا ہے اس ارگنائزیشن پر اور کس قسم کی کسٹومرز جو ہیں آپ کے کلائنٹس ہیں تھوڑا اس پر پلیز بتائی گا اچھا بولتے ہیں کہ لوگوں کو کہ جب یہاں پہ اسلام کا نام لیتے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ مینی جنریٹ نہیں ہوتا لیکن یہ سیکٹر ہے جہاں بہت زیادہ مینی جنریٹ ہوتا ہے اکراؤ بگ لوگ اس میں آپ حلال ریسٹران دیتے ہیں اگر کہ اگر آپ نے قرآن حفظ کر ریسٹران پڑھتے ہیں ریسٹران روز بچہ جاتا ہے اگر 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 بنائیں جو کہ جو دونیشن کلیک کرتے ہیں فور اسلام قوز جیسے کسی کی پڑھائی کسی کی تو زکار دینی ہے ہم نے ایسی اپلیکیشن بنائی جو کہ جو لوگ بولنے سے محروم ہیں جو نہیں بول سکتے جنگے سن سکتے اگر ان کو اللہ کہنا ہے یا ان کو بسم اللہ کہنا تو کس طرح اشارے سیلی سب بات کر رہے ہیں ہم نے ایسی اپلیکیشن بنائی جو لوگ کو نماز سکتے ہیں بائی ایکشن بچے بھی شان رہے ہیں تو اسلام ٹیک سکل میں ہم کو زیادہ کرم کر رہے ہیں آج کر اسلام ٹیک سکل کے مارے کلائنٹ رہے ہیں اور جو میرا رول ہے وہ یہی ہے ایسی 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 دو چیزیں بہت بلکل حماد آپ بکل سکر رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کے ایپس بنائی جا رہی ہیں تکنولوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ سکول آن لائن کلاسز دے رہے ہیں لیکن اس وقت لوگ یہ بھی پریشان تھے کہ اگر مول بیوں کو زہر ہے انہوں نے گھروں بیانے سے روک دیا اور اس وقت آن لائن ایپس اور آن لائن جو کلاسز بچے لے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے اس قرآن سے دور نہیں اور ہمارے بچے آن لائن قرآن بھی سیکھ رہے ہیں حماد آپ جیسے پوری دنیا میں مختلف زبانے بولی جاتی ہیں ظاہر آپ آپ گلوبلی کام کریں تو ہر جگہ کئی الگ لائن گوز کیا آپ کے جو سوفیر ہیں ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن ہیں کیا وہ ہر لائنگویج کو بیناتے ہیں یا کوئی انگلیش ہی لائنگویج ہے جس میں آپ بیناتے ہیں تکھنالوجی کی فیلیج ہے کافی باست ہے آپ ہر چیز کو کانکر نہیں گرسی تک آپ نے کس چیز کو اپروچ کرنے اور کس چیز آپ کو ماستر کرنا ہے ہمارے باز موبائل اپلیکیشن کے بات کارم ملٹیپل لائنگویج ہیں جو ٹیک وارے لوگ سن رہے ہوں گے آج کل تو ان کو پتا ہے کہ کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن ملٹیوز ہو رہی ہیں تو ہم ہر چیز کو کام نہیں کر سکتے ہمیں کچھ سیلیکٹ ہماری لائنگویج سیلیکٹیو لائنگویج اف ٹوز ہے لیکن اس میں جو لوگ ایدہ پروفیشنر کے میں بات کروں اور جو نئے لوگ سن رہے مجھے جو اس فیلد مانا چاہیں گے ان کے لئے میرے لئے مشورہ بھی ہے کہ ایک ٹکنالوجی کی لائنگویج کو فوکس نہ کریں وہ اپنی بیسک پر فوکس کریں کہ آپ بیسک سٹرونگ ہونی کوئی بھی ٹکنالوجی لائنگویج چوز کر لیں ہماری ہی ایسی کلچر ہے اپنے ٹکنالوجی لائنگویج آتی ہے تو اس کو جلی جلی جس میں سی پلس پلس شامل ہے سی شامل ہے جاو شامل ہے ریعت نیوٹ شامل ہے نوڈ جی شامل ہے بہت ساری چیز ہمارے ساتھ اس پر لائف میسیجز بھی آرہے ہوتے تو کراچی سے ہمارے ایک لسنر ہے احمر اقبال نام ہے وہ بلائنڈ ہیں اور ہمارے اس اپلیکیشن اپنے ڈیزائن کی ہے نہیں ہم نے بلائنڈ لوگ کے لئے اپلیکیشن نہیں کری ہم نے اس وقت جھکی ہے وہ ان لوگ لگی سے سماعت سے مہروم ہے لیکن آئیڈیا بہتر ہے ایسی دی اپلیکیشن ہوں بھی ضرور جو کہ بلائنڈ ٹیک سرپل کو بھی کونکر کرتی ہوں گی باقی آن لائن اپلیکشن جو قرآن سننے وغیرہ کی ہوتی ہیں وہ تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ بہتر ہے یہ ایک بہتر ہے یہ بہتر ہے بہتر ہے یہ نئی اپلیکشن دیویلپ کرتے ہیں ہمارد اس کو بھی ضرور دیکھیں گا کیونکہ کافی ایسی لوگ ہیں جو اس آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں تو ان کی بھی مدد ہو سکتی ہے آج جب ہم کوئی بھی اپلیکشن ڈیویلپ کرتے ہیں یا کوئی بھی ویب سائٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو دیورنگ بیٹوین دی کلائنٹ اور سوفیر ہاؤس اس کے بیچ میں جو کمیونکیشن لیول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ایک کمیونکیشن کے بیسس پہ بنای جا رہی ہوتی ہیں تو انٹرنیشن لیول پہ آپ کس طرح کلائنٹ کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں اور یہاں پاکستان ہے تو تھوڑا سو اس کے بارے میں پلیز پیتا لگو یہاں پہ لسنرز کو ایک اور چیز جو ہے اگر پروفیشن میں بولنا چاہوں گا کہ ہماری تو لینگوز جو وہ اردو ہے ٹھیک ہے اور جو ہم تھوڑا انٹرنیشن ہم کام کر رہے ہیں چاہے وہ چائنیز ہی کنا چائنیز ہی ڈیفکلٹی ان سپیچنگ انگلیش لیکن انگلیش ایچی زبان ہے جو کہ آپ کا مین میڈیم آف کمیونکیشن ہے تو اس میں آپ اتنی آنی چاہیے کہ آپ جو ہیں اپنی کلائن سے ایمیل کمیونکیٹ کر سکیں کبھی کبھی کبھار تو آپ اپنی کمیونکیشن سکلز پہ بھی اتنا زیادہ جی جاتے ہیں کہ آپ کمیونکیشن سکلز اچھے نہیں تو آپ کیا پروژیکٹ ڈیلاور کریں اب اس میں ڈیفرن جو ہیں پریجک مینجمن کے ڈیش بورڈ ہوتے اس میں ٹیلو کا ٹو شامل ہے یہ ہماری ایمیل کمیونکیشن اس کی سٹرانگ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی پروژیکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹائم لائن دیتے ہیں اس کی فیز بناتے ہیں کہ پہلے پروژیکٹ کے فیز میں یہ چیزیں دیلیوی کریں گے اس تاریخ کو اور ہمیں وہ تاریخیں بہت محنت کر کے فالو کرنے پڑتی ہیں تاکہ جو بھی ایک امپاکٹ بنا پاکستان ایمار گر کر چیزیں ٹائم پر ڈیلیوی نہیں ہوتی وہ مینٹین رہے ایسا نہ مینٹین رہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا کلائنٹ جو ہم خفا ہو تو ایمیل کمیونکیشن بہت سٹرانگ ہے ٹائم زون کا بہت بڑا مسئلہ آجات ہے ہمارے ٹائم زون کچھ اور ہے آسٹیلیا کا کچھ اور ہے ایسا کا کچھ اور آپ اتنے رسپانسف ہو کہ آپ جلد جلد اپنی بات کمیونکیٹ کر کمیونکیشن بیرل ہوتا ہے اگر آپ ایک دن کی ایمیل دوسرے دن کریے تو آپ اپنے ورگن دے میں ایک دن لاؤس کر دی تو آپ کمیونکیشن کو اس طرح کیونی چاہیے آپ کو ریسپانسف کومٹ ہو آپ کی جو ڈائریکشن ہے کلیر ہو کلائنٹ کے سامنے کہ آپ کیا کرنے جا رہے کب کرنے جا رہے کب دیلیویر ہوگی کب کلائنٹ کے سامنے آئے تو اس میں ایمیل کی چھوک کمیونکیشن ہے سکائپ کی چھوک کمیونکیشن ہے سلاک کے چھوک کمیونکیشن ہے جو جو ٹیک والے لوگ سننا ہے اس بات کو میری سامنجھ رہا ہوں گے بلکل اس وقت ہمارے ساتھ حماد موجود ہیں ہم اس موبائل اپلکیشن ڈیویلپمنٹ کی سوفویر ویب سائٹ ان سب تمام چیزوں کی آج ہم ٹکنالوجی کی بات کر اگر آپ حماد سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ مجھے ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر میسج بھی کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے ہوت لکھے سپیس دیجئے اپنا میسج لکھے اور بھیج دیجئے اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہی ہے حماد کوئی بھی اپلکیشن یا سوفویر یا ویب سائٹ بن جاتی ہے تو ایک تو اس کا فی سٹکچر میں تھوڑا سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے لسنر کو بتائیں اور اونرشپ آف دی اپلکیشن یہ کب ٹرانسور ہوتی ہے یا آپ ہی اس کی مینٹیننس اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے اچھا امبر آپ نے یہاں پہ دو بات کی ہے ایک آپ نے کسٹنگ فیکٹر کے حساب سے پاس کی ہے اور اپنے اونرشپ آف کو کی پاس کی ہے لیکن کسٹنگ فیکٹر جو ہے وہ بہت ویڈی کرتا ہے اگر ہم اگر میں آپ کے ٹرمز میں بولوں تو فر اگر آپ کوئی سوٹ خریب میں جا رہی ہیں تو آپ کو بتائیں کہ لون کا سوٹ کی جو پرائز ہو گی پرائز ڈیفرن ہوگی اگر کوئی امرویڈ سوٹ ہوگا تو اس کی پرائز ڈیفرن ہوگی تو یہ چیزیں ہم موبائل اپلکیشن کی طرف یا لیب سائد کی طرف یا کسی بھی صوف طرف دے جا سکتے ہیں پرائز سٹکچر ہوتے وہ آپ کی ریکوائیمنٹ پر بیز ہوتے نمبر آف ڈیف فور اجامپل اگر میں ایک روپیہ دن پر کام کر رہا ہوں اور اگر جو کام کی ریکوائیمنٹ ہے فور اجامپل وہ ٹین ڈیز کا ہے تو میری کسٹ ہوگی مال انتو ٹین یہ سمپل پر سٹکچر ہے سنگل ورک فورس دیپلویڈ دو 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 ورک فورس دیپلویڈ ملٹی لیبر 2 کر دیپلویڈ یہ تو پڑک سٹکٹر کی باہ کر اب ہم بات کرتے اونرشپ آف کو کی اب یہاں پہ بھی اندسٹری پر کافی ڈیفرنٹ ہیں ہماری کیس میں ہم آنرشپ آف ٹرانسفر کر دیتے ہیں آس سون از کمپلیٹ پییمنٹ ہم 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 دیپنٹ کرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈسٹری پریکٹسز جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اورگنیزشن کو اگنیزشن اور کانٹریکٹو کانٹریکٹ جو ہمارے سے ہوا ہے ایسے یہ ہمارے کیا یہ موبائل اپلیکیشنز جو کی یہ ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں دیکھیں ہر تھوڑ دن بات جو ہے ہمارے پاس ہے بھی دو میجر موبائل پلاٹفارنز ہیں ایک ہے آئی فون جو کے آئے ہوئے ہیں اور دوسرا ہے انگوائی پر گنگل پلے ہر تھوڑ دن بات جو یہ پلاٹفارنز دو یہ اپنی کچھ پولیسیز لے کے آتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ والی نئی پولیسی اپلائی کرنی ہے اپلیکیشنز میں اور وہ سرٹین دیکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پولیسی اس دن تک اپلائی نہیں کری تو ہم آپ کی ایپ کو فردر اپ ڈیٹ نہیں ہونے دیں گے یہ ہم آپ کی ایپ کو سٹور سے ڈاؤن کر دیں گے تو یہاں آپ ایکسپائری کا فرکتر آ جاتا ہے آپ کا کہ اگر آپ نے پلاٹفارنز کی پولیسیز کو فالو نہیں کرا اپ ڈیٹ نہیں کرے چیزیں یا جو آپ پلاٹفارنز کر رہے تھے اپنی اپلیکیشنز بنانے کے لیے وہ آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کرا تو ہر چیز کی بھی دوائی بھی ایکسپائری ہوتی ہے اس طرح اس کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے آپ آؤٹڈیٹ تکنالوجی کا یہ تھوڑا ڈراب ہے کہ جیسے جیسے آپ آؤٹڈیٹڈ ہوتے جائیں گے آپ ویسے ویسے وائپ آؤٹ ہوتے جائیں گے تو اپنی آپ کا آؤٹڈیٹ نہ ہونے دیں آپ دیٹ کرتے رہے تو آپ کی پرزنس مہین کی مہین رہے گی آپ کی ایکسپائر نہیں ہوگی صحیح اچھا حماد ایک اور سوال ہے احمر اقبال کا کہ میں سوففر انجینئر ہوں لیکن میں بلائنڈ ہوں ٹھیک ہے وہی احمر اقبال ہے جن کا ابھی تھو ادھر پہ میں میں نے میسیج آپ کو پڑھ کے سنایا تھا احمر اقبال کہتے ہیں کہ وہ سوففر انجینئر ہیں اور وہ بلائنڈ ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں مطلب اگر وہ کوئی سوففر ڈیویلپ کرنا چاہے یا اس بزنس میں آنا چاہے تو کوئی گائیڈنس آپ دے سکیں گے ان کو دیکھیں آپ کے لئے جو سب سے آسان اور سب سے ایفیکٹیو اور جس کی بہت زیادہ جو ہے ہر کسی جنگے کیپیبیلٹی نہیں دیتی وہ چیز ہے یہ سوففر کمی بھی بناتی ہے تو اس کو سیل آکتے کرے گی تو آپ اگر ایک سوففر انجینئر ہے تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں فوکس کرتے کہ ہم پروڈکٹیو سیل سٹیم ہے اس کے ساتھ ملائن ہونا ہے اس کے لئے تو آپ کی آواز کا اچھا ہونا چاہیے آواز اچھی ہو آپ کی کسٹمر کو جو ہے وہ منو سکتے اپنی بات تو آپ سیل سٹیم سے ضرور بن سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو پروڈکٹیو نالج ہوگی آپ کا پروڈکٹ کرتا کیا تو آپ بہت اچھی سیلز کر سکتے ہیں اور ہماری انجسٹر میں سیلز کمیشن جو ہے آپ دیکھیں بہت سیلز کمیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ ایک پر سیل کر دیا اس کا یہ کمیشن ہے تو یہ بہت چیز تو بہت آرام تو بہت ایسی کے لئے ڈاکٹ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ بیرے نہیں بنتی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو بیرے ناک سمجھتے ہیں بہت سارے چیز کر رہے ہیں جس کے اندر جائے اب یہاں پہ کچھ ایمیل ٹائپی کی بات آتی ہے تو وہ بھی آتے لوگوں کو گویل کے اپلیکیشن بنیوی ہیں ٹیکسٹو سپیچ کی وائس ٹو ٹیکسٹ کی جو پیوز کرتے ہیں اپنی ایمیل بھی ٹائپ کر سکتے ہیں واتس ایپ میں تو کمیونیگیشن بہت سٹرانگ ہو سکتی ہے تو آپ ایزا سپلے کمیونی بن سکتے ہیں سپورٹ دیگئے یہ کلائنٹ جی کوئی رہے آ رہے ہیں آپ نے وہ کمیونیگی کر دیکھیں کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں کلائنٹ اس کو کس طرح رسول کرنا ہے صحیح اچھا حماد یہ بتائیے کہ یہ جو موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ کس قسم کی کمپنیز بیل کرتی ہیں کیا کوئی ایک لیمیٹڈ سائز ہونا چاہیے کمپنی کا یا کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو دیکھیں آج کل جو ابھی کوئی نائنٹی کا مسئلہ چاہ رہا ہے اللہ سب کو پر امفادت میں رکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو سب کے جو دکاندار کی بات کر رہا ہوں میں کہ دکاندار ہے اس کی شاپ جو ہیں صبح کل کی شام کمال دیش میں یا تو کپڑے بیشتا ہے یا پرفیوز بیشتا ہے یا جوتے بیشتا ہے اب اس کی شاپس کلو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ تقریباً 40-45 دیز ہو چکے ہیں اس چیزوں کے اندر کے بند ہے تو اب ہمارے پاس جو نہیں ریکائیمنٹس آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ آپ ہمیں اپنا اونلائن ای کامل سٹور کرتے ہیں جہاں سے کسٹمر آکے ہماری چیز دیکھیں اور آردر کریں یہ چیز ڈپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کا اگرانیزشن سائز کیا ہے کہ آپ سنگل انڈویزیل ہو یا آپ پوری کمپی رن کر رہے ہو جس کو ممائل اپلیکیشن کی ضرورت ہے کوئی بھی یہ کر سکتا ہے اور بہت سارے لوگیں سے آج کل اپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ای کامل سٹور چاہیے جہاں پہ ہمارے کاروبار چلتا رہے گویا کے دکان بند ہیں اور انشاءاللہ یہ کوویٹ جن ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گا کہ یہ جو لوگ یہ سب چیزیں اپٹ کر رہے ہیں یہ ای کاملشی طرف جا رہے ہیں اب ان کی سورس اینکم دو بن جائے ہیں ایک تو ان کی چکان پہلے سی سورس اینکم دی دوسری مبائل ای کاملشی ای کاملش جو 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 گے یوز کر رہے ہیں وہ دی ان کے سورس اینکم بن جائے گا ایک اور چینل آ جائے گا ایک 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 اور میسیج ہے راجہ کاراچی سہی انہوں نے کہا ہے کہ how to satisfy a client when he is sitting abroad and doesn't monitor real time progress یہ اگین ایک بہت important سوال کیا ہے انہوں نے دیکھیں sitting abroad سب سے بڑا challenge جاتا ہے وہ time lines کھاتا ہے کہ آپ کا time zone سکتا match کرتا ہے کوئی کنٹی دے ہیں وہ بارہ گھنٹے تیچھے تو بارہ گھنٹے تیچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صبح کے 9 بڑھ رہے تو وہاں پہ رات کے 9 بڑھ رہے اس طرح کی time zone جائے تو آپ کو time zone پہلے study کرنا پڑے گا client کہ اس کا time zone کیا ہے اور وہ کس time zone کی کس پہ کے اندر جائے زیادہ active ہوتا ہے communication میں ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا آپ کو اپنی comfort zone سے بہار نکل کے اس کو اس time پہ reply کرنا پڑے گا راجہ آپ نے ایمیل پوشت کر رہا ہے جی جی کیا کہا اماد آپ نے sorry miss hello 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 جی i think line جو ہے وہ disconnect ہو گئی ہے ہم دوبارہ اماد سے line میلاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں listeners ہم بات کر رہے ہیں کہ online ہم کیسے shopping کر سکتے ہیں کس طرح mobile apps کو use کیا جا سکتا ہے اور اس COVID-19 میں ہم آدم کے ساتھ discuss کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح mobile apps کو download کیجئے اور آرام سے گھر بیٹھے آپ shopping کر سکتے ہیں کرونا کی وبا نے ہر چیز کا رخ جو ہے وہ technology کی جانب مور دیا ہے جو کاروبار پہلے آپ online موجود تھے جو لوگ پہلے سے اس business میں موجود نہیں چاہتے ہیں کرونا ویسے تو ہمیں ظاہر ہے بہت کچھ سکھا کے ہی جائے گا تو میں چاہوں گی کہ ہم جتنی ان چیزوں کو adopt کر سکیں وہ زیادہ بہتر ہے جی ہمارے ساتھ line پہ حماد ہے جی ہلو حماد حماد سن رہے میری پات آواز آری بہت آری حماد آپ نے خیر بتا دیا راجہ آپ نے یقیناً حماد کی بات سن لی ہوگی کہ کس طرح آپ ریل ٹائم کو پروگرس کر سکتے ہیں اس کو مونیٹر کر سکتے ہیں حماد جب یہ اپ لانچ ہو جاتی ہے تو اس کی منٹیننس بھی آپ کی کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے آگین یہ کونٹریکٹ کونٹریکٹ ویڈی کرتا ہے خود کیسز میں مینٹینن ہماری ضمیل ہوتی خود کیسز میں کمپنیز خود ٹکور کر لیتی ہوتی خود کوڈ کریں خود سسٹم مینٹین کریں تو دون پوسیبیٹی ہیں صحیح آپ اس وقت کو ویٹ نائنٹین میں ہر کوئی اس وقت گھر سے کام کر رہے تو آپ اپنی ورک فورس کو کس طرح مینج کر رہے ہیں کوویٹ نائنٹین میں اب ہم سب کے سب جو ہے ورک روم کر رہے ہیں آفیس تو جان ہی سب کے آفیس 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 یہ سب سے بڑا چیلنج ہے سب کے لیے یہ دو اچھی چیز ہیں جس کا کوئی سلیوشن ہمارے پاس تو کم از کم نہیں کہ کبھی بھی انٹرنیٹ چلنا بند ہو جاتا ہے اور کبھی بھی رائیٹ چلے آتی ہے اس کے برقس ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہماری جو ورک فورس سب ایک ہی ٹائم پر آفیلیبل ہوں تو ایسا بھی نہ ہو کہ رات کو جیر تک آفیس کا کام لے کی بیٹھے وی اور کری نہیں رہے تو سکائب چینلز بنائے ہیں کسی کوئی مسئلہ آرہا تو فورا ریز کریں کوششن جب آپ فیزیکلی سامنے ہوتے ہیں کسی کے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا سمجھانے گا لیکن اب کوئی میرے سامنے نہیں نہیں تو میں کیسے بات کروں گا اس کے سکائب پر سکرین شیئرنگ ہوتی ہے سکرین شیئرنگ ہو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ رہے سامنے والے کو پوچھ رہے اس کا چاہ سویشن ہو سکتا ہے ٹائم لائنز ٹائم زون ٹائم اس طرح مینیز کریں کہ ہم ٹائم پر چیک ان کر رہے سہی ٹائم پر چیک آؤ کر رہے کسی کو ہماری طرف سے مسئلہ نہ بیش پر نماز لے گا دیتے سب خوش رہے اس سنس میں کسی کو ایسا نہ لگی کیونکہ سب ٹائم جب ہم چیز بہت بڑا چیلنج لیکن ہم سوچتے نیتے کبھی ایسا ہوگا کہ ہم سب پورو آفیس وقت رہا ہوگا لیکن 40 ڈیز کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی ایک کوسیگلیٹی بن سکتی ہے فیچر میں بلکل حماد اس طرح ہم اپنے آفیس ایکسپینسز کو بھی بچا سکتے ہیں اپنے پیٹرول کی اندامشن کو بھی کم کر سکتے ہیں ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے کہ ہم کہاں پر بہت زیادہ ایکسپینسز کرتے تھے اور کہاں پر ہم سیونگز کر سکتے ہیں اس وقت ہماد ایمپلوئیز کا ظاہر ایک موریل جو ہے وہ کافی اچھا یہ جو سکوشن ہے یہ کافی سینسیٹیز اس ماملے میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی پوری دنیا میں جو ہے وہ لے آف چل رہے ہیں اور شیئرلی ریڈکشن ہو رہی ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک رائٹ سرویس دی ہے اپنی اراؤن ٹھرٹی پرسن ورک فورز ریو ایلیمینیڈ کرا آف اس جب آپ ریوینی کر سکتے تو اپنی امپلوئی سسٹین بھی نہیں کر سکتے تو یہاں پہ اگر سی او میرا یہ رول ہے کہ میں اپنے امپلوئیس کو یہ تو ایک طرح ساتھ ایسٹاکشن میں دیئے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو جو بھی ایسٹاکشن بھی ایسٹاکشن بھی آپ پریشان نہ ہو کہ یہ سب بات ہیں اگر ہم نے اس پہ چھوٹ چھوٹی بات دیان دینا شروع کر گیا تو ایک تو جاب سیکیورٹی کے معاملے میں میں ان کو شوڑ کرا ہوئے کہ بھئی آپ ساتھ مل کے ہمیں کو ویڈ سی بھی لن رہن رہن جی بہت حماد اس وقت ضروری ہے کہ پروڈکٹیو کتنا ہونا ہے پروڈکٹیو اس وقت میں بہت ضروری ہے اگر آپ ورک فرم ہوم ہیں تو پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے ضروری پروڈکٹیو پروڈکو کوئی آپ سے ایک لاکھ روپی بھی لے لے گا لیکن ایک بیسکس ویبسائی جس پہ آپ آن لائن آرڈن کر سکیں اور وہ لے سکیں وہ دن فائیف تو سکس دیز آپ کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اس صورت میں کہ آپ اس کو استعمال کر سے کبھی پروڈکٹس اپلوڈ کریں اور آرڈر ریبنی جنریٹ کر سکیں اچھا آمیر آپ کا ایک سوال ہے کہ آپ رات کو اگر میسج کرتے ہیں تو گھر کا محول خراب ہوتا ہے آمیر اس وقت پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم سب لوگ ورک فرم ہوم کریں اور حماد نے بھی یہ بات کہی کہ اس وقت یہ برڈن ضرور ہے ہم اپس ہم اوور برڈنڈ ہے کہ اس وقت ٹائم بار کوئی نہیں ہے جب بھی چاہیں کلائنٹ میسج بھی کر رہا ہے اور سی اوز یا ایمپلوئیز آپ اپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں تو یہ تھوٹی سی ایک پرابلم ضرور ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو پھر بھی ایک opportunity تو مل رہی ہے نا کام کرنے کی instant کہ آپ کچھ بھی کام نہ کریں اور اپنے آپ کو ایک ذہنی دباؤ میں لے آئیں کیا خیال ہے حماد آپ کا اس وقت میں ذہنی دباؤ کے ساتھ تو آپ بلکل بھی کام نہیں کر سکتے دیکھیں یہ تو ہے کہ کسی بھی ٹائم میسج آ رہے ہیں کچھ بھی آ رہے ہیں اور میں لوگوں کی کومنٹس وغیرہ بھی فوربز وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں یہی مسئلہ ہے کہ کمپنیوں نے یہ سمجھ لیے شاید ان کا اپنے پرسپیکٹیو ہے کہ دھر پر بیٹھے ہیں تو کچھ کام ہی نہیں ہے تو ہم پورا دن کام ہی کرتے رہیں گے آفیس کا ایسا ایکچلی ہوتا نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ کمپنی بھی لڑ رہی ہے بلکل اس کو بیڈ نائنٹین سے اور پوری کوشش کریئے کہ اپنی ورک فورس سے مائنٹین رکھیں اور امپلوئی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے آپ کی کمپنی کے ایسٹ ہے آپ کو کبھی بلا وجہ آپ تنگ کرنے کا سمجھ بھی نہیں سکتا آپ خود دن کو کمپرڈ ہونے رکھتے ہو تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی بیٹھ رہے تو یہ دونوں چیزیں دونوں سائٹ سے سمجھنے کی کوشش کرنی تھے یہ کہ ایک برا وقت ہے اور برا وقت میں دونوں کو بستہ کا ساتھ دینا ہے بلکل اچھا راجہ کا ایک اور سوال ہے کہ حماد آپ اپنے ایمپلوئیز کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں حماد نے ابھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ایمپلوئیز ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ تو حماد کچھ اور کہنا چاہیے کہ راجہ کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ایمپلوئیز کو کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ شو پورے پاکستان میں سنا جا رہا ہے حماد اور ظاہر ہے لوگوں کی جو کمپنیز ہیں وہ ایک بہت دسٹریس سیچویشن میں ہیں اور وہ اپنے ایمپلوئیز کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں تو اور یقینا سوفیر ہاؤزز یا آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو خیرہ موٹیویشن پر تو کافی بات کر چکے ہیں اس وقت اس دور میں کوویٹ نائنٹین میں بہت سارے لوگوں کا بزنس بکل بلویڈا لائن چلا گیا تو آپ کا کیا کہنا آپ کے پاس کیا امپارٹ آیا کہ بزنس کا ریشو بڑا ہے یا سٹیبل ہو گیا ہے یا نیچے گراف چلا گیا اس پر تھوڑا سے بتائیے اس کی ایک بہت بڑی جو ایمپل ہے ہمارے کیس میں وہ یہ ہے کہ ایک ہماری اپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی تھی جو کہ ترازی سے ریلیکٹ کیا سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم اسلامی ٹیکس سردل میں رہا جام کرتے ہیں تو ایک اپلیکیشن ہماری ڈیولپ ہو رہی تھی لاسٹ ہمزان سے جو کہ ترازی سے ریلیکٹ ہے آپ سوچیں ایک سال پہلے سے ریل ہو رہی تھی اب ایک سال پہلے اس سے جو چیز بن رہی تھی اور ابھی جو ہے پتہ چلا کہ وہ لانچ کرنے جا رہے تھے اپلیکیشن تو پتہ چلا کہ ترازی ہی نہیں ہو رہی ہے نہ کراچی میں ہو رہی ہے نہ یو ایس میں ہو رہی ہے کہیں ہو ہی نہیں رہی تو یہ ایک بہت بڑا ایمپاکٹ ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھئی اپلیکیشن چلیے چاہے کچھ بھی حالات چلیے ملک ہے کچھ بھی چلیے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا ایتنا بڑا ایمپاکٹ پڑے گا ہماری بادات پہ کہ اپلیکیشن ترازی سے لیٹڈ ہے وہ بھی نہیں تو وہ لانچ ہی نہیں کرتا ہے اسی طرح کچھ ریسوارنٹس کی اپلیکیشن پہ اپلیکیشن پہ ریسوارنٹس پہ اپلیکیشن کی نیوز کرے گا تو وہ انہوں نے اپنے ایکسپنسز کٹ ڈاؤن کرے تو اس طرح جو جو چیزیں کوبید نائنٹین جو جو بزنس کوبید نائنٹین کی قرف سے امپاکٹ سٹھتے انہوں نے جو ہے بلکل اپنا فوران ایمیل کرپے اپنا سارے کانٹریکٹس کانسل کرے اس کی دوسری سائیڈ پہ کچھ ہمیں نئے کانٹریکٹس میں which were for e-health جس کسی کی کوئی سرویسز e-health کی جو کوئی سرویس لانچ کے لئے کسی نہ اس کے مل گئے آن لائن میڈیسن ہو گئی e-commerce ایک اور بڑی چیز ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ہے e-learning platform جیسے آپ گئے آپ نے کوئی کورس سائن اپ کرا آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو وہ اس کورس کی کوئی فیز پہ کری اور آپ نے آن لائن کلاسز دینا تو اس چیز میں ڈیمانڈ سارے کوئی سینٹر بڑھنا ہے سکول بڑھنا ہے تو ہم کیسے بچوں کو پڑھائیں اور کیا کریں اس کی ڈیمانڈ بڑھ بھی کوئی ڈیمانڈ جیسے ہمیں e-learning platform لانچ کرنا تو it goes بہت ویس کچھ انڈسٹریز بلکل بند ہو گئی ہیں کچھ نئے ایونٹرز کھل گئے ہیں جس میں میں نے بتائی e-commerce کے e-learning کے منٹرز میں صحیح ہمات یہ بتائیں آنے والے چھے مہینوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والے چھے مہینے میں کم سے کم یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کم سے کم لوگوں کو دینا ہے وہ مجید بیٹر ہو جائے گی اور لوگوں کو پتہ چلے رہے گا کہ کام کتنا آسان ہو جاتا ہے اور کتنا ٹائم بچ جاتا ہے کتنا آپ کا فیول بچ جاتا ہے تو کم سے کم یہ ایک پولیٹیف چیز ہی گی ہمارے پاس کہ ہم جو ہے اس کو ایڈاپٹ کر سیکھیں ٹکنالوجی کو اور آسانی سے دوسرا ایک چیز جو ہے ذہن نے کبھی ہم نے ساتھ آٹھ سال میں ہم ہم کر رہے ہوں گے کسی 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 ایسا ہو جائے کہ لوگوں کی ایسپنس کار کس جاتی ہے رینٹ ہو گیا یوٹلی ڈی بیرز ہو گئے شاید ایسپنس پوری پوری ورک روم کرنا شروع کریں اور ایک اور چیز ہے کہ اس طرح جو آف کیونکہ یہ اچھی چیزیں جو کبھی کسی میں سوچی نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ طرح چیز آپ پوری کیا کرنا چاہیے تو یہ اب اس چیز کے لئے لوگ پیپیر ہونا شروع ہوگا ہم انشاءاللہ دیکھیں کہ پوزی چیزیں ہی سامنے آرہی ہوں گی اور ہمیں اور زی مصبوط بنائیں بلکل حماد اس وقت پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے اور آپ کا شو بہت پوزیٹیو ہے کہ ہم آنے مال اچھے مہینے میں دیفرنٹ اپرچونیٹیز کو گراب کر سکتے تھرہو ٹکنالوجی آہ اچھا حماد جو بزنس آپ کر رہے ہیں زاہرے انٹرنیشنل لیول پہ آپ گلوپل اس پہ کام کرتے تو کیا آپ کے cash flows payments اس میں کوئی پرابلم آئی اس کو بلکل آپ کو پتا ہے کہ پرانچ میں بینکس بھی بھولی 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 دیتا ہوں اسٹریلیا جس کو پاکستانی کرنسی دعو نہیں آپ پتا ہے کہ دولر کتنا اوپر چا لگ جا اسی طرح یہ اپنی پاکستان کو نہیں آیا آپ اسٹریلیا کی مصال لے لیں تو اسٹریلین ڈالر کی بہت میچے گئی تو جن کلائنس میں پیمنٹ کرنی تھی تو آپ کی کرنسی نیٹی کرنسی بڑی گیر جاتی تو آپ پیمنٹ پیمنٹ سٹاپ ہوگئی اور ہمیں بہت کلائن ڈالر بہت 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 ریلیس کرنے کیونکہ یہ سب چیز ہی سکیلزی ہوتی تیلی جو فوکس ہوتے کسی بھی کمپنی کو بجی ہوتا ہے ان کی جو اپی ورک پورس ہے اس کو صحیح طریقی سے سیلی میں ٹائم پہ آنی تھی کچھ پیمنٹ کٹ ڈاؤن ہو گئی بلکوئی تو ایک جو سٹیپ ہم نے لیا تھا ایز این ارگنیزیشن ہم نے کسی کو دسکلوز نہیں کر رہا پیم پیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جو بھی ڈیڈاکشن وغیرہ چل جو بھی کرنا سٹارٹ پیم نوٹ پیم پیلے آپ پہلے خود وہ چیز اپنے پہ لیں لیڈ فم دا فرنٹ اور پہلے آپ خود وہ چیز اپنے پہ لیں اور پھر اگر اللہ نہ کر رہے اور مجھے تو پھر آپ نیچے ڈاؤن داز کریں اس کو تو الحمدللہ کیا سٹیوز بھی تھے پیمنٹ ٹائم پہ نہیں دیں بلال حمدللہ we are still right on the very nice حماد آجا حماد آخری بات کہ آپ میرے لسنر کو میرے سامین کو کوئی ایسی گائیڈنس دینا چاہیں آپ ٹکنالوجی کا دور ہے اور آئی ٹکنالوجی نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ واقعی ٹکنالوجی کی جانے بھی ہمیں مرنا ہوگا تو پلیس مجھے ہمارے سامین کو آخری پرگرممنٹ کا کورس ہو گیا لابس کورس کو کورس جائے کورس کورس رکھے ہمیں تاکہ آپ آئیں اور سی ٹکنالوجی یہ اچھا دائم ہے جب آپ سکل سیٹ کر سکتے ہیں اور اس سکل سیٹ کو آخر کرنے جنے لوگ سمجھتے ہیں تھرہا در بیٹھا ہے کہ یہ کمپیٹر سائنس کا میجر ہے کمپیٹر سائنس کا ماسٹر ہے سب ہی نہیں آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کورس لیں اپنی خود کی افصائد ڈیولپ کریں اگزامپل اور اس کو اگزامپل لیتے پر فیلانس کی افصائد پر جا پر موٹ کریں کہ میں افصائد آنی اس اچھی اپورچنیٹی ہے کہ ان کو ایک بریک ملی رہا ہے اور وہ چیز کو فوکس کریں کہ اپنا نیا سکھل سائد آسل کریں کیونکہ نیا سکھل سائد آسل کریں اپنے کسی کو کترانا ہی نہیں کریں تو آپ سب کو پتا ہے کوئی بھی بھی نہیں کرے گا انکار کہ تکنالوجی دور ہے آدھے دس سال پندہ سال میں کچھ نیا آتا ہی رہے گا چاہے اپس سائی دولپمنٹ ہوں بائر اپلکیشن دولپمنٹ یا کوئی جسم تکنالوجی انسان کو انگوٹھے کے نشان سے دستخط لے گئی لیکن تکنالوجی نے واپس دستخط سے انگوٹھے پر واپس لے آئی دنیا گول ہے ایک ہاتھ کے ٹچ سے ہم کہا سے کہا پہن جاتے ہیں حماد آخری ایک سوال کہ پہلی دفعہ آپ نے ریڈیو پہ ہم ایسا شو کیا تو کیسا لگا آپ کو کیا خیالات تھے کہ ریڈیو پہ بولنا کیسا لگے گا آپ کو یہ بہت اچھا سوال کیا سوال آرجے کو دیکھا وہ بات کر رہی تھی وہ اس وقت دوت میں سکول آئی میں تھا اور سکول آئی کے بعد آج میں کسی چینل پہ آیا ہوں تو وہ چیزیں کو ریکار رہی مجھے کہ آج میں اس لیو پہ ہوں الحمدللہ کہ لائف شو کر رہا ہوں لوگ کو گائد کر رہا ہوں تو آپ جو سب سننے والے آپ یہ سنجھیں کہ بس ایک آپ انسپریشن پگڑنی ہے اور اپنے آپ کو مزبوط کرتے میں چل رہے ہیں اور یہ جو ابھی آپ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں تو آپ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بھئی آپ اپنی فیمیلی کے ساتھ quality time spend کر سکتے تو آپ اپنی فیمیلی کے ساتھ انجوئ کریں اور ہر جیز پھولی پوزیٹیویٹی دیکھیں کہ نیگیٹیویٹی بہت ہماری ہر جیز پوزیٹیویٹی دیکھیں اور آپ میرے شو میں آئے اور ای ویش کہ آپ کو ایسی اپلیکیشن بھی دیولپ کردیں جو 2020 کو دوبارہ سے ہم ڈاؤنلوڈ کردیں اور ری سیٹ کردیں اور اس کرونا وائرس کو پوری دنیا سے غیب کردیں ہمارے شو میں آئے اور آپ نے اتنی اچھے انفارمشن کی اللہ حافظ لسنرز آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے کتنے اچھے سے ٹکنالوجی کے لیے بتایا کہ ہر چیز ممکن ہے کسی چیز میں نیگٹیف مت سوچئے یہ تو ملک کے اندر کی باتیں تھیں اب تو عالمی سطح پہ بھی کانفرنس اقوام متحدہ کے اجلاس کے تمام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہو رہے ہیں جن پر اب چند لاکھ روپے بھی خرچ نہیں آرہا جبکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے سیمینارز اور جہازوں کی ٹکٹو سے لے کر ہوتلوں کے سٹیز تک کروڑ روپے خرچ کیا جاتا تھا لیکن اب یہ تمام پیسے دیگر مصبت کاموں پر خرچ کیا جارے ہیں یوں دیکھا جائے تو سامین کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی اور ملکی سطح پر تکنولوجی کے استعمال میں جو تیزی ہائی ہے اس سے دنیا یقینا بہتری کی جانب کامزن ہوگی اس لئے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھئے حالات اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا لیکن جو لوگ اس وقت میں اپنا سروائیول کرنا پھر ملیں گے ایک نئے برائن کے ساتھ ایک نئے کامیابی کے سفر کے ساتھ اپنا بہت اچھے سے خیال رکھے گا اللہ حافظ